کسی نے سوال کیا اگر کسی نے بات نہ کرنے کی خسم کھائی ہو تو کیا اسے سلام کا جواب دے سکتے ہیں مطلعہ کسی نے خسم کھا لے گی آدمی اسے بات نہیں کروں گا اس نے سلام کے جواب دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں بات نہ کرنے کی خسم کھائی تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے اگر دیں گے تو خسم توڑ جائیں گے چونکہ سلام بھی کلام کا حصہ ہے بات کا حصہ ہے جیسا سلام کرا اس نے آپ نے جواب دیئے یا آپ نے سلام کیا اس نے جواب دیئے دونوں ہی شکل میں آپ نے بات کر لی اور بات کر لی تو خسم آپ کی توڑ جائیں گے آپ کو اس کو کفارہ دینا پڑھیں گا اور حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص اگر کسی نیکی سے رکھنے کی خسم کالے تو اس خسم کو اس کو نبھانا نہیں چاہیے اور اس خسم کو اس نے توڑ دینا چاہیے تو یہ خسم درست نہیں ہے اس خسم کو وہ توڑ دے ایک طور اس کا کفارہ ادا کر دے دس مسکینوں کھانا کے لئے دس مسکینوں کھانا پنایا یا تین دن کے روزے رکھ لے یا غلام حضرت کر لے تو بہرالی اس خسم کو وہ توڑ دینا چاہیے کہ تو یہ اچھا ہی خسم نہیں ہے مطلب غلط خسم کھا لی بات ہی نہیں کروں گا تو اب سلام بھی نہیں ہوں گا لیکن اگر خسم کھائیے سلام کر لے یا سلام کا جواب دے دے تو یاد رکھی خسم توڑ جائیں گی خسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑھیں گے آپ کوئی کہ سلام وہ کر رہا تو میں کہوں گا خسم پہلے ہی توڑ دے ایسی خسم نہ کھائے اور خسم توڑ دے اس کا کفارہ ادا کر دے اگر اس نے ایسا نہ کیا اور خسم کنٹینیو ہے اور سلام کا جواب دے دے تو خسم اس کی ٹوٹ جائیں گی جی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ